اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں نویات میں موجود ہوں تین وجہیں ہیں رات کے تحجد کر وقت ہے تو اون لائن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں انہیں اس بات پر اعتراض ہو رہا ہے کہ قادیانی کو ایک عوضہ دیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر تو اس میں کیا غلطی ہے وہ اس غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کی مثال وہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو کہ نیویارک میں رہ رہے ہیں یا امیرکا میں رہ رہے ہیں یا انگلین میں رہ رہے ہیں تو در دل میں خیال آیا کہ میں ایک چھوٹا سکریف پر پاک کروں اور اس میں اس بات کو ایکسپلین کروں کہ قادیانی پاکستان کے اندر اور ہم یہاں باہر کے ممالک کے اندر ہم لوگوں میں فرق کیا تو ایک بات ذہن میں رکھے ہیں کہ اگر میں ایک سنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری الحمدللہ داری موجود ہے میں اگر اس ٹوپی کو تبدیل کروں یہودیوں نے ٹوپی بنالوں ان کے علاقے میں جا کے رہنا شروع کر دوں اور پھر ان کی عورتوں سے شادی کروں یہودی بن کے ان کے ہی طرح کا گیٹ اپ بنا لوں انہی کی کتاب کو نمائندہ بنا لوں اس کی ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دوں اور لوگوں کو کہنا شروع کر دوں یہ کہ میں تو یہودی ہوں تو آپ خود سوچیں کہ اس مرتع قانون اور لوگ اور ہمارے یہودی جو حضرات ہیں اسی طرح جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ مجھے کس نظر سے دیکھیں کیا وہ مجھے عزت دیں گے یا وہ میری مخالفت کریں گے ایکزیکلی یہی سیم وجہ بن رہی ہے کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ ہمارے قرآن کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ سنی مسلم شیعہ مسلم اور جتنے بھی اہل حق ہیں وہ ان سب کی کتاب ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور بائی لاجک بھی اگر یہ جو قادیانی آیا تھا ایتھاروی صدی کے اندر اگر یہ واقعی میں عیسیٰ تھا یا ان کی طرح کا اس نے جو بھی دعوے کیے ان دعووں کے مطابق اس نے بہت دجال سے تو لڑائی نہیں کی اس کی دجال سے لڑائی دکھائے ہوئے یا اس نے کیا ایسا کام کیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اس کو نبی مانے تو اس کا کوئی ایسا کام نہیں تھا ایک دماغی مریض تھا اس نے جو کیا اس کی سزا جو ہے وہ تو اسے دنیا میں بھی ملی آخرت میں بھی ملے گی لیکن ہم جو بھی ہیں ہم کم از کم جھوٹ نہیں بول گئے ہم جو ہیں وہ ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ ہمارے قرآن کو استعمال کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول کر ہماری بہنوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں کئی ایسے واقعات میری نظر سے گزرے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو اعضاء سنی نکلیر کیا لیکن ان کے دل کے اندر جو ختم نبوت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالنے کی عادت ہے اس سے یہ باز نہیں آتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو قادیانی حضرات ہیں پہلے آپ پاکستان کے اندر جو قانون ہیں اس قانون کے اوپر عمل کروائیں اور اس قانون کا ان کو پابند بنائیں جب یہ اس قانون کی پابندی کریں گے یہ کھل کے اپنے آپ کو ڈکلیر کریں گے کہ جو یہ ہیں وہ ہی ہیں انہیں یوں نہیں کرنا چاہیے کہ آئیں آ کے جناب ہم سے ملے تو السلام علیکم ساتھ میں تمام وہی اب ہم لوگ تو ریسس نہیں ہیں ہم لوگ تو لوگوں کے اندر جا کے دل کا حال نہیں معلوم کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شاید ہمارے میں سے ہی ہیں لیکن جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے دل میں ہمارے لئے نفرت ہوتی ہے یہ ہماری جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے تو ہماری مخالفت جو ہے وہ ان کے قادیانی ہونے پہ نہیں ہے ہماری مخالفت اس چیز پہ ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ہمیں دھوکے سے ہمارے بچوں کو ہماری بینوں کو پرگلاتے ہیں اور انہیں اس عقیدے کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جو کہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے آخری نبی تھے نہیں آخری نبی ہے ابھی تک ہے اور قیامت تک رہیں گے یہی ہمارا عقیدہ ہے اور جو کوئی بھی اس عقیدے سے ٹکرائے گا اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ ٹکرائیں لیکن مد بن کے ٹکرائیں اپنے عقیدے کو واضح کریں چھپ کر اور دھوکے سے وارتہ کریں بہت شکریہ اللہ تبارک وطالہ آپ سب بھائیوں کو سب بہنوں کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ